ایک دن میں تھانہ بھون میں پیدا ہوا یہی کی گلیوں میں کھیلتا کودتا جوان ہو گیا ہوں اور ایک دن بوڑھا بھی ہو جاؤں گا تھانہ بھون ویسے تو اور کسبوں کی طرح یہ بھی ایک چھوٹا سا کسبہ ہے لیکن یہ اپنے اندر اتنی بڑی پہچان چھپائے ہوئے ہیں کہ دنیا بھر میں عقیدت منلوگ تھانہ بھون کا نام عزت کے ساتھ لیتے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں حقیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے کسبہ تھانہ بھون کی اسلام علیکم میرا نام ہے شاداب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شاداب حاشمی ولوگ دیکھئے اگر میں تھانہ بھون سے ہوں اور میں ولوگ بھی بناتا ہوں تو پھر میری پوری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو تھانہ بھون کی شان دکھاؤں اور تھانہ بھون کی شان دکھانے کے لیے میں ابھی موجود ہوں مولانا اشرف علی تھانوی کے مزار پر اس کے بعد میں آپ کو حافظ زامن شہید کا بھی مزار دکھاؤں گا جو جنگ آزادی میں شہید ہوئے تھے پہلے میں آپ کو مولانا اشرف علی تھانوی کا مزار دکھاتا ہوں ان کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے 82 سال کی عمر پائی ہے چھ سال کے تھے تو والدہ کا انتقال ہو گیا تھا کہا جاتا ہے کہ ان کے والد مولانا شیخ عبدالحق نے ان کی پرورش ایسے کی کہ امی کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دی اور اگر قومیت کی بات کی جائے تو مولانا اشرف علی تھانوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہے مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے علم سے پوری دنیا کو روشنی دی ہے اگر کتابوں کی بات کرے چھوٹی بڑی سبھی کتاب ملا کر ایک ہزار سے بھی زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی ہے اور اس میں عورتوں کے لیے لڑکیوں کے لیے عالموں کے لیے مردوں کے لیے سب ہی کے لیے کتابیں لکھی ہے جس میں حیات المسلمین قرآن کی تفسیر بہستی جیور پوری دنیا میں سبھی بھاساؤں میں لکھی جا چکی ہے ابھی میں آپ کو یہاں کی کچھ چیزیں دکھاتا ہوں اور حضرت تھانوی کی قبر مبارک دکھاتا ہوں بھی یہ ہے حقیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی قبر اور یہ ان کے ہی برابر میں ان کی اہلیہ کی قبر ہے اور یہ ان کے والدین کی قبر ہے اس مزار میں ٹوٹل پانچ قبر ہے حقیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی ان کی اہلیہ کی ان کے والدین کی اور ان کے بھائی کی اور اس مزار کے چاروں طرف یہ بانڈری ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھیں میں نے زندگی میں بہت سے اللہ والوں کی بہت سے عالموں کی بہت سے بزرگوں کی قبر دیکھی ہے لیکن یہ مزار سب سے الگ ہے یہاں آپ کو کوئی دھاگہ بندہ نہیں ملے گا کوئی تالہ بندہ ہوا نہیں ملے گا صاف سترہ بلکل بلکل سادھی قبر ملے گی اتنے بڑے عالم اتنے بڑے عالم ہوئے پوری دنیا میں علم کو فیل آیا اتنی کتابیں لکھی اتنے بڑے عالم ہوئے لیکن قبر بلکل سادھا سادھے طریقے سے آپ کو ادھر قبر ملے گی اور یہ کچھ چیزیں ہیں یہاں پہ جو حضرت تھانوی کے ٹائم کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جینا ہے یہ حضرت تھانوی کے ٹائم کا ہی ہے اور یہاں پر ایک چیز ہو رہے جو حضرت تھانوی کے ٹائم کی ہے وہ ہے یہ یہاں پر حکیم علمت مولانا اشرف علی تھانوی بوجو کے لئے پانی گرم کیا کرتے تھے اور یہ عمارت بھی اسی ٹائم کی بنی ہوئی ہے یہ اس میں بعد میں ایڈ کی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ ایک کوا ہے جس کے اوپر نل لگا ہوا ہے یہاں کا پانی بہت تھنڈا ہے حقیم علمت مولانا اشرف علی تھانوی کی پیدائش حافظ زامن شہید کے شہید ہونے کے چھے سال بعد اور ابھی بات آتی ہے حافظ زامن شہید کی دیکھیں بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ تھانہ بھون میں فریڈم فائٹر حافظ زامن شہید کی قبر ہے اور وہی میں آپ کو دکھاؤں گا حافظ زامن شہید کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں جنگ آزادی میں حافظ زامن شہید نے اپنے سینے پر گول اکھائی تھی ابھی میں آپ کو لے کے جاتا ہوں حافظ زامن شہید کے مزار پر آج تاریخ ہے تیرہ اگست دو ہزار بائیس پرسو یعنی اگلے دن سے اگلے دن پندرہ اگست کو پندرہ اگست دو ہزار بائیس کو آزادی کو پورے پشتر سال کمپلیٹ ہو جائے گے اور یہ پہلا پندرہ اگست ایسا ہے جو سب سے الگ طریقے سے بنایا جا رہا ہے اس میں آپ کو ہر گھر جھنڈا دیکھنے کو ملے گا یہ حقیم الامت مولانا شرف علی تھانوی کے مزار سے جیسے ہی دوسرے رستے سے آپ بھاڑ نکلے گے اور یہ سائیڈ چلے گے یہ دیکھئے لگ بگ پچاس قدم چلنے پر ہی حافظ زامن شہید کا مزار آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ ہے حافظ زامن شہید کی قبر یہ دیکھ سکتے آپ اور انہی کے برابر میں ان کے ساتھی کی قبر ہے حافظ عبداللہ نانوتوی تو جیسے کی میں نے بتایا کہ بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہے کہ حافظ زامن شہید جنگ آجادی میں شہید ہوئے تھے سن 1857 میں حافظ زامن شہید نے اپنے سینے پر گولی کھائی تھی اپنے دیش کے خاطر یہ ہمارے بزرگ بھی اپنی جان دے کر یہ سبق ہمیں دیتے ہیں کہ اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے اور اپنے ملک کے خاطر مر میٹ جانا چاہیے ہمارے بہت سے بزرگ ہے ایسے بہت سے اللہ والے ایسے جس نے اپنے دیش کے خاطر جان دی ہے جیسے دو ساتھی کی میں نے آپ کو یہ قبر دکھائی دونوں ساتھی شہید ہوئے ہیں دیکھئے 1857 میں جب جنگ آجادی ہوئی حافظ زامن شہید اپنے ساتھیوں کو لے کر شاملی پہنچے اور وہاں پر کئی گھنٹوں تک انگریجی سینکوں سے انہوں نے لڑائی کی اور کچھ انگریجی سینک بھی اس میں مارے گئے اور بہت سے علماء بھی اس جنگ میں شہید ہوئے جس میں سے ایک حافظ زامن شہید جو لیڈ کر رہے تھے جو امیر بنا کے بھیجے گئے تھے وہ بھی شہید ہو گئے انہوں نے اپنے سینے پر گولی کھائی اور یہ ابھی تھانہ بہون کی سرزمی پر ان کا مزار ہے تو یہ ویلوگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا کیونکہ یہاں پر آپ کو ہر طرح کے ویلوگ دیکھنے کو ملتے رہے گے انشاء اللہ سرعت بالحب لم اسرع باعمالی واجئت والقلب محنی بإذلالی فاہین اسمہ کل حسنہ تشوکنی تشوکنی لئے کہ آپ تنا حبی وآمالی موانا عرفتک باسم ذات مكرمت تُعری بها روحب طین وآثقال اِلَّا رَتَقَيْتُ اِلَى إِسْمٍ اَوْ اِلَى صِفَةٍ تُوحی لقلبي من حال إلى حالي مِنَ الظَّلَامِ لَا نُورِ الْهُدَى وَمِنَ الْكَرُضِ الْعَظِيمِ لَا التَّفْوِيطِ وَالْفَانِي عَارَفْتُكَ اللَّهَ قَيُّوْمًا